اپڈیٹ کریں آپ کو شاہ محمود قریشی کی ٹرائل سے متعلق دستاویزات پر حامی کی درخواست پر سامات چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے سامات کے دوران کہا کہ درخواست پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات ہیں ایف آئی آر اور چالان کی مصدقہ کوپیاں ابھی تک نہیں لائی گئی ہیں عدالت نے درخواست پر اعتراضات دروق کرتے ہوئے سامات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے ایسی پر بات کریں گے آصف نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف نوید بتائی گا آج کی سامات کی کاروائی کے بارے میں دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ نے وائس چیئرمن فاکستان طریقہ صاحب شاہ محمود قریشی کی ٹرائل سے متعلق دستاویزات پرامی کی درخواست کو منظور کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست پر زمانت کیس کے ساتھ آئندہ ہفتے سامات مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دیا دورانے سامات چیف جسیس سامر فاروق نے کہا کہ جو درخواست بزار کی زمانت کی درخواست پر ہم نے نوٹس کر دی ہیں اور آپ کی اس درخواست پر آفیس کے اعتراضات ہیں لیکن اس کو بھی دور کر دیا گیا ہے ایف آئی آر اور چلان کی مصدقہ کاروائیان لف نہیں کی گئیں اور چیئرمن پیٹیا کی درخواست پر فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ملزم کا کوئی حق ختم نہیں کیا جائے اور چیف جسیس نے دماغ دیئے کہ میں نے سب کے لیے یہی کہا ہے کہ کسی قائد قانون کے تحتی پیل جانا چاہیے آپ کی درخواست پر اعتراضات دور کر رہے ہیں ایڈوکیٹ علی بخاری نے صدا کی کہ اس درخواست کو زمانت کی درخواست کے ساتھ سامات کے لیے رکھ رہے ہیں جس پر عدارت نے اس ادا منظور کرتے ہوئے سامات آئندہ آفتے تک کے لیے ملکوی کر دی آصف نبید بہت شکری آپ ڈیٹ کرنے کے لیے